السلام علیکم جی پروپٹ ڈرائیو میں حاضر ہیں جناب اس وقت ایم آر ایلیون پہ ہم آ رہے ہیں اور گوڑا چوک کے جناب یہ رائٹ سائٹ پہ ای بلوک ہے ادھر سے جی اب ہم دیکھتے ہیں اس سو سائٹی کی کیا حالات ہیں جی اور ایم آر ایلیون پہ جانا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون کونسی جگہیں آتی ہیں یہ سی ون ایکسینشن پڑتی ہے جی اس کے ساتھ بلکل پڑتی ہے اگر آپ دیکھیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ جی بی ون بھی آ رہی ہے یہ بی ون ایکسینشن کے یہ ہیں سیٹس رائٹ رائٹ ویب دیکھیں یہ کافی جی مین روڈ کے اوپر اگر دیکھیں جو یہ پلوٹ اگر آپ نے یہاں کہ اس مین روڈ پہ کوئی پلوٹ بھی آ رہا ہے آپ کا تو دیکھیں لیٹ سائٹ پہ جی اس سٹریٹ یہ سی ون ہے یہ مین روڈ ہے سی ون کی یہ رائٹ سائٹ پہ بھی سی ون شروع ہو چکا جی سی ون کریے ایک ہے اس کے ساتھ سی کے ساتھ کوئی جڑا ہے سمجھ نہیں آتی یہ سی ون کدھر ہے رائٹ سائٹ پہ بھی پھر یہ بی ون بلوک آ گیا ہے یہ تھوڑا تو بہت عجیب سیسکی ہوئا ہے کافی ہمیشہ جب بھی میں اس کو کنفیوز ہی ہو جاتا ہوں یہ کہاں سے شروع ہو کے کدھر ختم ہوا ہے میں رائٹ ہی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب یہ ہم مین روڈ پہ آ گئے ہیں یہاں سے ہم دیکھیں سٹریٹ نمبر 3 ہے یہاں پہ مین آفیسز نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ ایک ایم آر ایلیون ہے بڑی مین روڈ ہے ای بلوک کی طرف جاتی ہے ای بلوک کی طرف جاتی ہے یہاں پہ کمیشل ہے یہاں پہ اور دھڑا دھڑا دھڑی کسٹرکشن چال رہی ہے پیچھے دیکھیں یہاں بڑے بڑے پلاز ہیں بہت بڑے بڑے پلاز ہیں کچھ چھوٹی ماتے پلوٹ سائز بھی نہیں ہیں مزدور بیٹھے ہیں جناب جی ماشاء اللہ ان کا بڑا کام چل رہے ہیں یہاں پہ مین روڈ ہے جناب ادھر بھی ہٹ چیز ہی اویلیبل ہے لیکن جو سب سے اچھا مرکز اس وقت بنا وہ بی کا مرکز ہے یہ بھی بہت اگر آپ دیکھیں کمیشل بہت زیادہ بنا ہے اور اس کو ہم مین روڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا حالات ہیں جی یہ سٹریٹ نمبر 6 آجتی سی ون کی یہ سی ون کے کمیشل ہے جناب آپ نے دیکھا ہے بلکل سی ون جی ایک اچھا بلوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل مین روڈ کے ساتھ ہے اور میں نے کوشش کی بچھلی ویڈیوز میں بھی کہ کافی زیادہ کوریج دوں اس پورا سکتی بہت بڑی جگہ یقین کریں میں بھی ویڈیو بنام نہ آکے سکتا ہوں لیکن آج میں اے ٹوٹ جی تک میرا پلان ہے جی یہ سی ون کی سٹریٹ نمبر 8 آگئی ہے یہاں پہ جی گھر بنے ہوئے بھی ہیں نیچے والی جگہ ڈپریشن ہے اچھا یہاں پہ جو ان کے مین روڈ کے اس ایم آر ایلیون جسے کہتے ہیں اس کے پلوٹس جن کے بھی ہیں انہوں نے جی مین روڈ پہ انہوں نے بنائے ہیں اور یہ بہت مہنگے پلوٹس ہیں شروع سے ہی تھے اب تو اور بھی زیادہ ہو جئے ہیں اور انہوں جی بنائے ہیں اور سیادہ تر جی آپ دیکھیں وہ ہیں پروپرٹی آفیس لیفٹ پہ جی یہاں پہ اللہ آتے کے گھر بنے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ ہیں مین روڈ سے تو آپ گزریں تو آپ کو پوری مین روڈ پہ اب میرے حال سے مشکل سی پلوٹ کھالی نظر آتے ہیں سی ون اکسینشن کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ سی ون کی سٹریٹ نمبر ففٹی سیون ہے اور ابھی ہم نے پیچھے کمرشل کا بھی معلق ہے یہاں پہ جی اور یہاں پہ ان کے مین روڈ کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں یہ تقریباً آفیسز بننے میں پروپرٹی آفیسز اور سی ون میں یہاں اچھی خاصی سکشن ہوئی بھی ہے سچ بتاؤں یعنی کہ سی ون سے آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک ویلیابل سائٹ ہے یہاں پہ مہنگے پلوٹس ہیں اور اس کا ریٹ بھی اچھا ہے اس کی لوکیشن بھی جی ہے لحاظ سے اچھی ہے سی ون کی اور سی ون جو ہے اس کے آگے پھر ای آپ کا لگ جاتا ہے اور ایک سائٹ سے اس کے ڈی بھی لگتا ہے تو آپ دیکھیں پیچھے کم کم گھر ہوں گے نظر آئیں گے جو مین روڈ ہے یہاں پہ ایک منی کمرشل آگیا ہے فاربیسی نظر آ رہی ہیں یہ گھروں کے ساتھ اس کے اب آپ دیکھیں یہاں پہ حالات تو یہ ہے یہ کھوکا سسٹم ہے جی کھوکا سسٹم سے میں کھوکا سسٹم سے ملا ہوں وہ بہت زیادہ تنگ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے کرایاں دیتے ہیں کھوکے والے اتنی سی جگہ میں آکے ہماری شاپ ختم کر دیتے ہیں کام ختم کر دیتے ہیں کام ان کا خراب ہوا ہے یہ جی اب رائٹ سائٹ پہ ایف ایم سی بھی نظر آ رہا ہوگا وہ کھولا میدان ہے اس سائٹ پہ وہ جی کام شام چل رہا ہے اس وقت تو سی ون ایکسٹینشن ہے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اب ہم میرے خواہ سے ای کی طرف جائیں گے تو یہ جب آئیں گے جب ہی یہاں پہ آپ کو ساری آفیسز ہی نظر آئیں گے یہ ہمارے ڈیلرز رات بیٹھے ہیں جناب ان کی بڑی محنت ہے یقین کریں میں کہتا ہوں ڈیلرز رات نے اس کو بٹی کو سونا منا دیا ہے انہوں نے یہاں اس کے سائے وہی کام کیا بٹی کو سونا منا دیا ہے یہ دکھا جی فلنگ والی لگ دی اس کو بھی ہونا رہتا ہے یہاں سی وننڈ کی طرف ہم آگئے ہیں سی وننڈ کی سٹریٹس ہیں یہ میرے خواہ سے ریڈ سنوالوں نے اسی طرح بھی بنایا ہوگا وہ ایسی کچھ بنایا ہوگا ان کے گھر بنے میں اور یہ دکھیں نا یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے انہوں نے ایک وائر نہیں کی ہے اس کا پاڑیاں سی بنی ہوئی ہیں گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں تو اب اب سی ون کے اگر آپ نے ٹور میں دیکھا ہوگئی یہاں پہ جو روڈ کے ساتھ تو بہت اچھی عبادی ہوئی بھی ہے اور یہ جو ریڈ سنوالوں نے مارشلیس اہب کے لیے بات کی ہیں یہ ایک گھر ہے یہ جیسے کہ یہ گھر جواناں کافی خالی رہ گئے ہیں بکیں نہیں ہیں دو وجہ ہیں ایک تو اس کی کالیٹی جواناں اچھی نہیں لوگا نہ مانی کانسکشن اتنی اچھی نہیں کہ وہ ٹپکل ٹکے داری والا سسٹم کی ہے دوسرا ہے جی ان کے ایک جیسے شکل کی کہہ رہے ہیں تو کوئی ان کو پسند نہیں کرتا یہ ایک مجھے نظر ہے اب ہم جی ای بلوگ ہیں انشاءالا انیلیسس کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم شکریہ